قصور میں بچوں کے اغوا کے واقعات اکثر رپورٹ ہوتے ہیں جن میں سے کچھ کی لاشیں ہی والدین کو مل پاتی ہیں حالیہ واقعہ میں تین بچوں کی لاشیں ملی ہیں اغوا ہونے والے چوتھا بچہ بارہ سالہ عمران ابھی تک اس کی خبر نہیں مل سکی ہے آٹھ سالہ مقتول فیضان کی والدہ کہتی ہیں کہ پولیس اپنا کام درست انداز سے کرتی تو وہ میرے بچے کو بچا سکتے تھے بی بی سی کو فیضان کی والدہ نے اپنے بچے کے اغوا اور اس کے بعد پولیس کے رویے سے متعلق کہانی سناتے ہوئے ان کے آسو رکھی نہیں رہے تھے بی بی سی کے مطابق فیضان کی والدہ بتاتی ہیں کہ فیضان اپنے بھائی عبد الرحمان کے ساتھ ساڑھے پانچ بجے دکان سے کچھ خریدنے گیا مگر فیضان گھر نہیں آیا جبکہ اس کا دوسرا بیٹا گھر آ گیا فیضان کی والدہ نے دوسرے بیٹے سے پوچھا کہ بھائی کہاں اسے جواب دیا کہ امی مجھے نہیں پتا میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو فیضان میرے ساتھ نہیں تھا یہ سن کر وہ گھر سے نکلی اور فیضان کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے پولیس کو فون کیا اور بتایا کہ ان کا بچہ نہیں مل رہا یہ تھوڑی دیر میں انہوں نے فون کر دیا انہوں نے کہا کہ میرا فیضان گم ہو گیا ہے اسے ڈھونڈے پولیس آئی پوچھ گچ کی اور پھر چلی گئی والدہ نے بتایا کہ انہوں نے قصور پولیس کے بڑے افسر کو فون کیا وہ آئے تو والدہ نے ان کا بازو پکڑ کر کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں پولیس کیوں نہیں غریب بندے کی بات سنتی انہوں نے فیضان کی والدہ سے کہا کہ میں پتا کرتا ہوں افسر نے یقین دیہانی کروائی کہ تمہارا بیٹا جلد ڈھونڈ دوں گا فیضان کی والدہ نے پولیس افسر سے کہا کہ مجھ سے سچ بات کرو کیونکہ پہلے ہی ہمارے علاقے میں دو تین بچے آغوا ہو چکے تھے ان بچوں کے لوحقین بھی پولیس کو بلا کر لاتے تھے اور پولیس بس سب دیکھ کر چلی جاتی فیضان کی والدہ کو پولیس کی جانب سے یقین دیہانی کروائی گئی کہ وہ اگلے دن تین بجے تک ان کا بچہ ڈھونڈ لائیں گے مگر اگلے دن تین بجے فیضان کی جگہ اس کی لاش گھر آئی فیضان کی والدہ کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے پولیس کو اطلاع دی تھی دور نہیں لے کر گئے تھے بی بی سی کی ریپورٹ میں ایک اور بچے کی والدہ کی دکھی کہانی بیان کی گئی ہے علی حسنین کی والدہ فرزانہ بتاتی ہے کہ میرا بچہ ایک مہینہ تین دن سے غائب ہے میری کسی نے کوئی مدد نہیں کی انہوں نے بتایا کہ علی حسنین ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر کباریے اور کام کر کے گھر کا خرچہ چلاتا تھا علی حسنین کی والدہ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے مسلسل روتی رہی یہاں تک کہ بہوش ہو گئی علی حسنین کے والد نے کہا کہ ہم بہت غریب ہیں مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے کی ویڈیو ایک کیمرے میں نظر آئی ہے میں نے اپنا سامان بیچ کر فلیش ڈرائیو لے کر وہ ویڈیو نکلوائی اور پھر اس ڈرائیو میں ڈلوائی پھر وہ ویڈیو لے جا کر پولیس کو دی لیکن پھر بھی پولیس نے کچھ نہیں کیا ایک ماہ ہو چکا ہے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا صرف چونیا نہیں قصور زلہ پاک پتن جہاں جہاں پہنچنا ممکن تھا ہم تلاش کر چکے ہیں مگر بچے کا کوئی پتا نہیں تک علی حسنین کے والد نے کہا کہ ان کے خون کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جلد ہی اطلاع دیں گے کہ علی حسنین کے جسم کی کون کون سی باقیات ملی ہیں بعد میں پولیس کی جانب سے علی حسنین کے والدین کو ایک مرتبہ پھر بلوایا گیا علی حسنین کی والدہ کہتی ہے کہ پولیس نے انہیں خون سے بھرے ان کے بیٹے کے کپڑے دکھائے بھورے رنگ کے کپڑے میرے بیٹے کے ہی تھے مجھے امید تھی کہ شاید میرا بیٹا زندہ ہے لیکن وہ امید بھی ٹوٹ گئے قصور میں اب یہ ایک گھر کی کہانی نہیں رہی ہے کئی گھر ایسے ہیں جن کا غم ایک جیسا ہے قصور کے علاقے چونیا میں جھاڑیوں سے تین بچے کی لاش ملنے کے بعد تحقیقات کے لئے گزشتہ روز جی ایٹی بنائی گئی تھی آج جی ایٹی نے کام کا آغاز کر دیا ہے ڈی پیو قصور زاہد نواز مروت جنیا پہنچ کر اس جگہ کا انہوں نے جائزہ لیا جہاں سے لاشیں ملی تھیں ایس پی انویسٹیگیشن اور دیگر افران بھی ان کے ساتھ تھے زاہد مروت کو واقعے کے بعد گزشتہ روز ہی وزیراعظم کے حکم پر ڈی پیو تائنات کیا گیا ازائید مروت اور ان کی ٹیم نے زینب کیس کے ملزم کو بھی پکڑا تھا ڈی پیو ازائید نواز کے مطابق موقع سے جیو فینسنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے علاقے میں ووٹرلس لے کر ڈی ای 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 کا آغاز کیا جا رہا ہے بری شہرت کے حامل افراد کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ڈاکٹر امجد اپنی ٹیم کے حمراہ ڈی ای 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 کے نمونے حاصل کریں گے اس وقت علی حسنین کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے آج کر رہے تھے تو وہ ان کی طبیعت بھی خراب تھی اور جب ہم نے ان سے سوالات کیے کہ آپ مطمئن ہوئی ہیں پولیس نے آپ کوئی یقین دیانی کرائی ہے کوئی اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے کل کی جو اطلاع ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تو انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ قوم کے سامنے حکومت کے سامنے اپنا موقع فرکنا چاہتی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی وہ بیان کرنا چاہتی ہیں فرزانہ والدہ علی حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ کوئی تسلی بخش جواب پولیس کی طرف سے آیا آپ کیا موقع اس وقت عوام کے سامنے اور حکومت کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں بہتی کرتا بچے میرے تھے کپڑے ہی انہوں نے وہاں ہے کوئی منو ڈرڈ بوڑی کوئی میلیے تھے دے دے میں کوئی تیری کار کے دے کوئی پوتر دے کور دے چاہانک کا دیا آئے دے کر منو کوئی سے آدھت لی دے دے ب کوئی بچے در AWS میں سے ہان L Garage میرے بچے دے کٹ دٹ بوڑی اگی تھے مينو دے دانی دے دین بیرر بے رہاڈ میرے جلت دے جلتی نی ساب رائےId میرے بچے مہاروں نے کالerel pourگا گا ہے موسیقی 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 موسیقی